بھارت پہنچتے ہی جس مسئلے کا مجھے سب سے پہلے سامنا کرنا پڑا وہ ایک مبینہ طور پر فتوہ تھا مدرسادیو بن کا جس میں کہا گیا کہ بھارت کے مسلمانوں کو غزبہ ہند کرنا چاہیے اس پہ بھارتی میڈیا میں خوب چچا ہو رہی تھی خوب کنسرن شو کیا جا رہا تھا یار دوست جتنے بھی ملے انہوں نے کہا دیکھئے مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا میں نے پھر تھوڑی سی ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ دیو بن کے کسی مولوی سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا غزبہ ہند کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو بھارت میں رہتے ہیں تو ایک سوال کے جواب میں مولوی صاحب نے کہا ہاں حدیث میں ایسی بات تو کی گئی ہے اور غزبہ ہند کرنا بنتا ہے اور غزبہ ہونا چاہیے اچھا اس پہ پھر بہت لیگے ہوئی پھر میں نے یہاں کے کچھ ٹیلیویجن شو دیکھے ایک شو میں امام صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ امام صاحب کسی ادارے سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ غزبہ جو ہوتا ہے اس میں پرافیٹ محمد کی اپنی پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اس دنیا میں موجود نہیں تو اس لیے غزبہ ہند کی بات بیمانی ہے لیکن چونکہ اسلامی تاریخ میں ایک ریفرنس موجود ہے کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہوں کان کر کرنا چاہیے تو اس حوالے سے جواب دیا ڈیو بند کے ایک مولوی صاحب نے کہ غزبہ ہند کی اگر کوئی جسٹیفکیشن ہے تو وہ جسٹیفکیشن موجود ہے تو اس بہت ہی کمپلیکس اشیو پہ میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ آفٹر آل یہ مائنسٹ موجود ہے پھر میں نے بھارت کے مین نیوز پیپر چیک کی ہے اور انہوں نے دیو بند کے مدرسہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا حقیقت ہے کیا دیو بند کا مدرسہ انفیکٹ سوچتا ہے تو اس میں مجھے جو اخبارات میں انفرمیشن ملی وہ یہ کہ ایک میں یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی جواب نہیں ملا دیو بند مدرسے سے ایک اخبار نے کہا کہ ان کو ایک انڈاریکٹ سا جواب ملا ہے دیو بند مدرسے کے ایک مولوی صاحب سے کہ یہ ہم نے ایسے ہی ریفرنس کے طور پر بات کی ہے عملی طور پر ایسا ممکد نہیں اب میں جب یار دوستوں کے ساتھ مل بیٹھا اور روز ہماری باتیں ہوتی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تاہی جی یہ کیا ہے یہ غزبہ ہیں کیا ہے کس چڑھیہ کا نام ہے کیونکہ یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں کہ یہ والی بات اٹھی ہو کہ غزبہ ہند کرنا چاہیے مسلمانوں کو اپنے ہی دیش کو کرنا چاہیے اور سب کو ایک طرح سے اپنے نیچے لگا لینا چاہیے یہی اس کا مطلب بنتا ہے دیکھئے اس میں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے اس کو ایک طرف لگی ہے میں آتا ہوں مائنڈ سیٹ کی طرف غزبہ ہند عربی کا ایک فریز ہے اور عرب دیشوں کو بھارت کانکر کرنے کی کوئی خواہش نہیں نہ اس طرح کا کوئی سٹوپڈ آئیڈیا ہے وہ تو بھارت سے اپنے سنبند بہت بڑیا سے بڑیا بنا رہے ہیں ہر اتبار سے لیکن بھارت کے مسلمانوں کے اندر یہ مائنڈ سیٹ کیوں پایا جاتا ہے آخر کا یہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی انہی چار پائیں دنوں کے وزٹ کے دوران پھر سے اور یہ کوشش میں کینیڈا میں بیٹھ کے بھی کرتا رہتا ہوں سمجھنے کی یہ کوشش میں اپنے جو پچھلے وزٹس ہیں بھارت کے اس میں بھی کرتا رہتا ہوں تو ان تین چار دنوں میں مجھے جو تھوڑا بہت سمجھ ملا تو پھر میں نے مسلم dominated areas جو دھیلی کے اندر ہیں ان میں سے کچھ کا وزٹ کیا اور خاموشی سے جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پر کس طرح کے مسلمان رہتے ہیں کس طرح کے مدرسے ہیں تو مدرسوں کے باہر مساجد کے باہر آتے جاتے لوگوں کو observe کیا وہاں آس پاس بیٹھ کے چائے بھی پی چاٹ بھی کھائی سموسے بھی کھائے اور دوستوں سے دوستوں سے بھی بات چیت کی جو روایتی مسلمان ہیں ان سے بھی کچھ بات چیت کی اور جو سیکولر لبرل مسلمان ہیں ان سے بھی کچھ بات چیت کی جو سیکولر لبرل مسلمان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک stupid idea ہے اور پھر جو بھارتی میڈیا ہے وہ چھوٹی سی بات لے کر اس کا بھتنگڑ بنا دیتا ہے اور اس میں کوئی ایسی پرشانی والی بات ہی نہیں یہ میرے لبرل اور سیکولر مسلم دوستوں نے بتایا جو روایتی مسلم ہیں وہ انہوں نے کہا ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں غزوہ ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا تو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گیٹوز میں رہ رہے ہیں انہوں نے گیٹو تو نہیں کہا لیکن مجھے جو ان سے جواب ملا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے اسی مسلم ایریا میں رہنے پہ خوش ہیں اور وہ گلنا ملنا بھی نہیں چاہتی مجھے یہ بھی احساس ہوگا ہے غزوہ ہوت ہے عربی کا فریز ہے عربوں کی کوئی خواہش نہیں یہاں بھارت میں رہنے والے مسلمان جو خاص سپر مدرسوں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہمیں ڈومینیٹ ہماری آئیڈیالوجی کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اب نہیں کر سکتے ہندو کی مجورٹی کا یہ دھیش ہے ہم اس میں وہ والے اپنے خواب پورے نہیں لاسکتے یہ بھی مجھے ایک فیلنگ ہوئی کچھ لوگوں سے بات کر کے لیکن میرا ذاتی دور کا انیالیسس یہ ہے کہ بھارت میں جو عام بسنے والا مسلمان ہیں وہ اپنے روزی روٹی کے چکر میں اس کو کچھ پتہ نہیں جس طرف اس کو مدرسہ مولوی لے جاتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں اور ان کو جو عربوں کا اسلام ہے جو ٹرو اسلام ہے اس کا پتہ ہی نہیں ان کو اس بات بھارت کا احساس ہی نہیں کہ عرب کس طرح بھارت کے ساتھ کلچرل لیشنز بنا رہے ہیں بزنس ریلیشنز بنا رہے ہیں سٹیٹیجک ریلیشنز بنا رہے ہیں ڈیفینس ریلیشنز بنا رہے ہیں تو عربوں کو بھارت کے ساتھ غزوے کا کوئی اپسیشن ہی نہیں بلکہ ملینز این ملینز بھارتی عرب دنیا میں عربوں کی مدد کر رہے ہیں عرب سوسائٹی میں دومینیٹ ہیں اور جو بھارتی عرب دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کو عربوں کو دومینیٹ کرنے کا کوئی خواب نہیں یا غزوہ عرب کا ان کو کوئی پرابلم نہیں یا کنکر کرنے کا کوئی خواب نہیں ایک نیچرل رشتے ہیں عربوں کے اور ہند کے اب ہند میں بسنے والے لوگ مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں بھود بھی ہیں جہین بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں ایتھیس بھی ہیں سبھی طرح کے ہیں تو غزوہ ہند کی نہ خواہش عربوں کو ہے نہ ہند کے لوگوں کی کوئی خواہش ہے کہ انہوں نے عرب دنیا کو کانکر کر لیتا ہے پھر یہ چند مدرسے اس مائنڈ سیٹ پر کیوں اٹکے ہو رہے ہیں خود جو ڈیو بند کا ادھارہ ہے وہ کیوں اس بات پہ ایسی کبھی کبھی بات کر دیتا ہے جیسی انہوں نے ریسینٹلی کی کہ غزوہ ہند کی گنجائش موجود ہے جب ایک چیز ممکن نہیں اس کی گنجائش کیوں موجود ہے نمبر ایک نمبر دو جن مسلمانوں نے یعنی عرب مسلمانوں نے جن ٹرو مسلمانوں نے ٹرو اسلام کے لوگوں نے ہند کو یا دنیا کے کسی علاقے کو آج کی اکیسویں صدی میں کانکر کرنا ہے ان کے پاس تو ایسا کوئی مشن ہی موجود نہیں کوئی پورجیکٹ ہی موجود نہیں وہ تو دنیا کے ساتھ اب امن و پیار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اچھے کاروباری تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اپنے ہاں کی ٹورزم کو آ کے لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ جو انڈین میڈ اسلام ہے یہ کیوں اتنا کنسرویٹیو ہو رہا ہے یہ کیوں اتنا جاہلانہ طور پر چلتا ہے وہ جو بھارتی مسلم ایلیٹ کا ایک کلچر ہوا کرتا تھا جس کو ہم لکھنو والا کلچر کہتے ہیں اس کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس طرح اسلام آئے وہ تو تب بھی بہت لبرل ہوتے تھے میں نوابوں کی بات کر رہا اور آج بھی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت لبرل ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لبرل مسلمانوں کے خواب ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام کی جو ڈامینیشن تھی مغنوں کے زمانے کی ہندوستان کے کئی علاقوں میں یا بہت وہ اب نہیں رہی ہماری وہ جو کلچرل ہجمنی تھی وہ نہیں رہی کیونکہ وہ اسلامی جو ہجمنی کی بات وہ ایلیٹ نہیں کر سکتی وہ کیونکہ خود اسلام ان کا کپ آف ٹی نہیں ہے لیکن اسلامی کلچرل ہجمنی کا خواب اب بھی ان کے ذہنوں میں ہے وہ نوابوں کی جو ثقافت ہے اب بھی اس کو اسلامی سمجھتے حالانکہ اسلامی اسلام کا کوئی کلچرل ہب ہے ہی نہیں یا تا عرب سیولائزیشن ہے یا عرب سیولائزیشن کے اندر کی کئی چھوٹ چھوٹی سیولائزیشن ہیں اسلام تو ایک فیت کلاب ہے اب اسلام جو فیت کلاب ہے عربوں کے لیے جہاں سے اسلام آیا اور جو ٹرو ہے اسلام اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہند کے ساتھ نہ ان کو غزوہ ہند کا کوئی جنون ہے یہ غزوہ ہند کا یہ جو پورے کا پورا اپسیشن ہے یہ کچھ مدرسوں کو کیوں ہے اور وہ مدرسے جو بچیرے عام مسلمان جو روزی روٹی کے چکر میں ہیں اور خاص طور پر جو بچے ان میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن شریف نمات ان کو وہ اس مائنڈ سیٹ پہ لگا رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ عرب اسلام کا تو نہیں ہے کم از کم آج کے عرب اسلام کا تو بلکل نہیں ہے آج کا عرب اسلام تو پرانگرسن اندرہ موڈی کو گلے ملتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے چاہے محمد بن سلمان ہو چاہے محمد بن انہان ہو یوئی کے امیر ہوں بہرین کے امیر ہوں حتیٰ کہ قطر کے امیر ہوں قطر آپ دیکھ لیجئے سخت سزائیں دینے میں بہت مشہور ہے وہ اگر ویسٹرنرز کو بھی سخت سزائیں دے دے تو ماف نہیں کرتا مگر بھارت کے آٹھ نیشنلز کو انہوں نے پہلے سزائے موت دی پھر اس کے بعد عمر قید میں بدلی پھر ان کو رہا کرنی ہے یعنی جی سی سی کنٹیز میں جو قطری سرکار ہے وہ ریلیٹیو لی ایک سخت گیر سرکار آج کے دور میں ابھی بھی سمجھی جاتی ہے وہ بھی ہندوستان کے ساتھ اس طرح کے لینئر اتنے اچھے اور اوپن ریلیشنشپ رکھنا چاہتے ہیں محمد بن سلمان تو رکھے ہوئے ہیں شیخ زیاد بھی رکھے ہوئے ہیں امان کے امیر بھی رکھے ہوئے ہیں بہرین کے امیر بھی رکھے ہوئے ہیں قوید کے بھی اچھے تعلقات ہیں تو پھر یہ obsession کیوں بھارت کے کچھ مدرسوں کا ہے کیوں بھارت کے کچھ مادیوں کا ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیویٹ میں نے دیکھی ٹیلیویجن پہ بھارت انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی ایسا غزوہن کا نہیں ہے پھر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو آئیسس ہے آفٹر آل یہ بھی غزوہن کی باتیں کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان سے بھی غزوہن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں آن این آف بھلے سے وہ کشمیر کا ایک انچہ نہ لے سکتے ہوں لیکن وہ اپنے مند کو رجانے کے لیے کوئی قصر چھوڑتے نہیں بس بکتے چلے جاتے ہیں بھنگلہ دیش ان سے بھی کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس مولانا نے کہا کہ آئیسس جب ان سے پوچھا گیا کہ آئیسس بھی غزوہن کی بات کرتے ہیں وہ جو اسلامی کالیفیڈ بنانا چاہتے تھے جنہوں نے ایک زمانے میں سیریا عراق کے بہت سارے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ایک انافیشل سی گورنمنٹ بنا دی تھی تو اس آئیسس کے بارے میں جب مولانا صاحب سے پوچھا گیا تو مولانا صاحب نے جواباً کہ آئیسس کا تو کوئی لینہ دے نہیں مسلمانوں سے نہیں تھا وہ تو یہودی نے بنائی تھی آپ نے پھر انہوں نے کہا کہ آئیسس کے لوگوں نے مسلمانوں کے ہی گلے کاٹے تو اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ یہودیوں کی سادش تھی اچھا یہ یہودیوں کی سادش بھی ناختم ہونے والی ہے وہ جو پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے بھارت کی اردو کی اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہنود و یہود کی سادش اب یہود تو مجھے بات سمجھاتی ہے ہنود وہ کافیہ کے چکر میں یہود کے ساتھ ملا دیا گیا اور ہنود سے مراد ہندو تھے تو جو ہندو ہیٹرٹ ہے وہ پاکستانی مسلمانوں میں تو خیر آوویس ہے اسٹیبلشٹ ہے مگر وہ ہندو ہیٹرٹ ہمیں کہیں کہیں بدقسمتی سے بھارت کے مسلمانوں میں بھی دیکھنے کو بلتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے عام مسلمان جو ہندو بہنبائیوں کے ساتھ سکھ بہنبائیوں کے ساتھ بھارتی کرسچنز کے ساتھ صبح و شام کام کرتے ہیں صبح و شام کوئی فرق نہیں سمجھتے ان میں اور ہمیں لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو اپنی جاہلانہ ٹیچنگز اپنی جاہلانہ اسلامی ٹیچنگز کو ابھی بھی ریلیونٹ بنائے ہوئے ہیں یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ ان کی جاہلانہ ٹیچنگز جو بھارتی میڈ اسلام ہے اس کا عربوں کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اور آج کے عرب مائنڈ سیٹ سے اور آج کے عرب اسلام سے تو بلکل کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی مورڈنیزیشن کے راستے پہ ہیں جو آج کے عرب ہیں اور بھارت بھی مورڈنیزیشن کے راستے پہ ہے مگر یہ جو غزوہ ہند کا خبت ہے بھارت کے کچھ اسلامی مدارس کے بنائے ہوئے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ خبت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا اور اس خبت کو جو ٹو اسلام کے کسٹوڈینز ہیں وہ پریکٹیکلی بگیٹ کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ بھارتی میڈ اسلام جو ہے وہ اصل اسلام نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی